اب ہم دیکھ رہے تھے اب بیو بلڈ ٹائپ تو جب ہم اینٹی جنز کی بات کرتا ہی ناکہتا ہم کہتا ہے کہ اینٹی جنز ہوتی ہیں ہوتی ہے نا وہ اینٹی جنز ہے ہوتی ہے اور ایک اینٹی جن بی ہوتی ہے یہ دو ٹائپ کی میجر اینٹی جنز ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے اب بلڈ گروپ سسٹم میں تو ہم لوگ دیکھ لیتے کہ پلازما کہتا ہے اچھا پلازما جو ہے نا یہیلوش لیکوڈ ٹائپ فلود ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے اور مجورٹی جو میجر پورشن ہے نا وہ ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے پلازما کا تو اب دیکھتے ہیں انٹیجن ہے اے اب یہ ریڈ بلڈ سیل جانا وہ ڈسک شیپ ہوتا ہے تو یہ ڈسک شیپ بنی ہوئی ہے ریڈ بلڈ سیل کی اس کے پر لگی ہوئی ہیں انٹیجن اب یہاں پہ انٹیجن A لگی ہوئی ہے فرسٹ والے میں تو جو پلازما ہے اس کے پاس ہوگی انٹی بی انٹی بوڈیز یعنی اگر انٹیجن A ہے تو جو انٹی بوڈی ہوگی وہ انٹی بی انٹی بوڈی ہوگی یہ ہم لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور ٹائپ ہوگی A بلڈ ٹائپ ہوگی A اس کے بعد انٹیجن B لگی ہوئی ہے اب تھوڑی شیپ میں ڈیفرنٹ ہے یہ دونوں انٹیجن B لگی ہوئی ہے تو انٹی A انٹی بوڈی جو پلازما ہے اس میں انٹی A انٹی بوڈیز ہوں گی اور بلڈ گروپ ہوگا اب جہاں پہ انٹیجن A اور انٹیجن B دونوں اٹیچ ہوئی ہیں ربی سیز کے ساتھ تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہی وہ A انٹی لگے گی نہ ہی A انٹی بوڈی لگے گی نہ ہی B انٹی بوڈی لگے گی تو وہ بلڈ گروپ چاہو ہوگا ٹائپ A ب ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں کہ اے بی بلڈ گروپ ٹائپ ہے بلڈ گروپ سسٹم ہے اس کے بعد اب یہ لاسٹ والی میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی انٹیجن نہیں لگی گیا ریڈ بلڈ سیل کے پر تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ نائیدر انٹیجن اے نور بی اس کے بعد ہم جب اس میں انٹی بوڈیز کی بات کریں گے ہم کہیں گے کہ اس کے پاس انٹی اے انٹی بوڈی اور انٹی بی انٹی بوڈی دونوں پریزنٹ ہیں کس کے پاس پریزنٹ ہے اور بلڈ گروپ سسٹم کے پاس یہ ڈیفرنچ جوانا یہ میجر ہے اور یہ یاد ارکھنا آپ لوگوں نے پھر ہم بات کرتے ہیں اب ہم نے بات کر لی اے بیو بلڈ گروپ سسٹم کی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اس کو انٹروڈیوز کروایا تھا کیسے دریافت ہوا کس نے تعارف کروایا تھا ہوتا کیا ہے کیوں اس کی ضرورت پڑی تھی تو ملٹی پل علیلز کو کرنے کے لیے یہ بلڈ گروپ سسٹم جائے ان کو ڈیفائن کیا گیا تھا اب ہمارا بلڈ جائے وہ ایک کنیکٹیب ٹیشو ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی آرگنیزم میں بلڈ پریزنٹ نہیں ہے ابھیسلی ہر لیونگ آرگنیزم کے اندر بلڈ ہوتا ہے تو بلڈ گروپ سسٹم جائنا یعنی ایک یونیورسل تینگ ہے نا یا ایک یونیورسل فیکٹر ہے نا تو اس کو ہم ایزیلی سارے ارگنیزم کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں ڈسکوری آف ای بیو بلڈ گروپ ہسٹری ہم کہتے ہیں کارل لینڈ سٹینر was first person who firstly introduced ای بیو بلڈ گروپ سسٹم in multiple alleles discovered the ای بیو بلڈ گروپ سسٹم in 1901 1901 میں اس نے ای بیو بلڈ گروپ سسٹم کو انٹروڈیوز کیا تھا یا ڈسکور کیا تھا ہم کہتے ہیں دیافت کیا تھا he and his five co-workers began mixing each other's red cells وہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے پانچ فیلوز تھے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے red blood cells جو تھے نا ان کو mix کرنا شروع کر دیا تھا and serum together serum کو اور red blood cells کو mix کرنا شروع کر دیا تھا and invertently performed the first forward and reverse ای بیو گروپنگ اب سمجھتے ہیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے اب ایک بندہ تھا اس کا نام تھا کارل لینڈ سٹینر وہ کام کر رہا تھا اپنے پانچ فیلوز کے ساتھ اپنے پانچ فیلوز کے ساتھ مل کے اس نے کیا کام کیا اس نے organisms یا ہم human کی بات کرتے ہیں different human beings کے میں سے اس نے لیا red blood cells اس نے blood لیا ان کا blood کے اندر obviously red blood cells موجود ہوتے ہیں red blood cells لیے اور serum کو mix کر دیا تو mix کر دیا تو in result جو products بنی وہ اب different traits ہوں گی یعنی ایک نیو چیز جو ہے وہ in result بنی وہ نیو چیز تھی result یہ introduce کروائے گئے تھا discover کیا گئے تھا 1901 میں تو جب وہ mixing کرتے رہے تھے exchange کرتے رہے تھے اور interchange کرتے رہے تھے تو as a result ABO blood group system جب وہ discover ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ان کی grouping کر دی تھی ABO grouping کی تھی یعنی blood group پہ تا دیا تھا کہ AB blood group ہوتا ہے AB blood group ہوتا ہے اور O blood group ہوتا ہے یہاں پہ یہ بات کی ہوئی ہے اب یہاں پہ دیکھ لیتا ہے کہ total کتنی types ہیں blood group کی A positive ہوتا ہے O positive B positive AB positive ہوتا ہے A negative بھی ہوتا ہے O negative بھی ہوتا ہے B negative and AB negative you can give blood to اب A positive بندہ جو ہے نا جس کا blood group A positive ہے وہ کس بندے کو اپنا blood donate کر سکتا ہے وہ اس بندے کو donate کر سکتا ہے جس بندے کا blood group جب وہ A positive ہو یا پھر AB positive ہو اور for example اس بندے کو لینا پڑ رہا ہے اب blood یعنی A positive اب میں اپنی example دیتا ہوں میرا blood group ہے A positive تو اگر میں نے کسی اور کو donate کرنا ہے تو میں اس اگلے بندے کو donate کروں گی جس کا blood group A ہوگا A positive ہوگا یا پھر AB positive ہوگا میں اس کو دوں گی blood اور اگر خدا نہ خاصتہ مجھے blood کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کس بندے سے کس blood group کے بندے سے خون لے سکتی ہوں میں لے سکتی ہوں A positive والے بندے سے A negative والے بندے سے O positive جس بندے کا blood group ہوگا وہ مجھے خون دے سکتا ہے اور O negative والا بھی جو blood group O ہے نا ہم کہتے ہیں کہ وہ universal donors کہلاتے ہیں جن لوگوں کا blood group O ہوتا ہے نا وہ universal donors ہوتا ہے یعنی وہ کسی کو بھی blood اپنا donate کر سکتے ہیں لیکن جو A B blood group ہے نا وہ universal acceptor ہم کہتے ہیں universal recipient ہوتے ہیں وہ ہر کسی کا blood لے سکتے ہیں اب میں سمجھا دیتی ہوں اس concept کو جس بندے کا blood group O ہوگا O positive یا O negative وہ O positive یا O negative بندے سے ہی blood لے سکے گا دے وہ سب کو سکے گا لیکن اگر اس بندے کو ضرورت پڑ گئی ہے blood کی تو وہ O positive یا O negative blood group والے بندے سے ہی خون لے سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ universal donor ہے دے ساروں کو سکتا ہے لیکن لے سکتا ہے specify سے یعنی O blood group والے بندوں سے ہی لے سکتا ہے وہ blood پھر ہم کہتے ہیں کہ universal recipient کی بات کر رہے ہیں کہ A B جس بندے کا blood group A B ہوگا یا A B positive ہوگا یا A B negative ہوگا وہ ہر blood group کے بندے سے خون لے سکتا ہے اور اس کو دے سکتا ہے یعنی O بندے کے علاوہ O blood group کے بندے کے علاوہ وہ A blood group اور B blood group اور A B positive یا A B negative blood group کے بندے کو خون دے سکتا ہے اور لے ساروں سے سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ A B blood group کے لوگ ہوتے ہیں وہ universal recipient ہوتے ہیں I hope یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح clear ہو گیا ہوگا اگر یہ لوگ آپ آپ لوگ اس کا screen shot لے کے اپنے پاس رکھے تو یہ بھی کافی beneficial ہوگا آپ لوگوں کے لئے آپ کو یاد رہے گا کیونکہ daily life میں ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں idea ہونا چاہیے اب O positive O positive جو ہے وہ ان سارے لوگوں کو blood دے سکتا ہے لیکن وہ لے کے سکتا ہے وہ صرف O positive اور O negative والے بندے جو ہیں جن کے blood group یہ دو ہیں ان سے لے سکتا ہے پھر B positive والا B positive اور A B positive کو دے سکتا ہے لیکن لے وہ پھر B positive B negative سے بھی سکتا ہے اور O positive اور O negative سے بھی اب جو A B positive لوگ ہیں وہ blood دے سکتے ہیں A B positive کو لیکن لے وہ ساروں سے سکتے ہیں ہر blood group کے بندہ اس کو blood دے سکتا ہے پھر یوں ہی A negative کا mention کیا ہوا ہے اور O negative O negative بندہ جو ہے وہ ہر کسی کو blood دے سکتا ہے لیکن جب لینے کی باری آتی ہے تو وہ صرف O negative والے بندے سے blood group لے سکے گا اچھا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اب میں ہوں میں A positive میرا blood group ہے تو اگر مجھے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے blood transfusion کی تو سب سے پہلے اگلے بندے کو یہ دیکھ رہا تھے کہ اسے کوئی بیماری تو نہیں ہے وہ smoking تو نہیں کرتا وہ drugs تو نہیں لیتا اسے کوئی یہ drug addiction والی ایسی کوئی غلط عادت تو نہیں ہے کیونکہ یہ سارے drugs بغیر جو ہمارے blood تک پاس کرتے ہیں ہمارے blood کا part بنتے ہیں ہمارے blood میں سے گزرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے نا یا allergy کے patient جن کو allergy ہوتی ہے ان کا blood group نہیں کسی کو donate کیا جاتا کیونکہ وہ خود patient ہیں تو وہ healthy تو نہیں ہوئے نا تو blood group اگر کسی کو donate کرنا یا لینا ہے تو یہ ضرور mention کیا جاتا ہے اس بات کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے کہ جس بنتے سے blood لے رہے ہیں نا ہم لوگ وہ healthy ہونا چاہیے اسے کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے کوئی AIDS وغیرہ یا کوئی بیشو نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ serum کیا ہوتا ہے کیونکہ پیچھے اللہ کلر کا ایک مایا ہوتا ہے اور یہ کب موجود ہوتا ہے جب خون جمتا ہے نا تو خون جمنے کے بعد بلکہ یہ ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں serum جب ہم لوگ کی blood clotting ہو رہی ہوتی ہے نا تو fluid سے نکل رہا ہوتا ہے ہمارے زخم سے یا چوٹ سے تو وہ ہوتا ہے serum اب anti serum کیا ہوتا ہے the blood serum containing antibodies is called anti serum anti gen کی تو ہم لوگ انہیں بات کر لی نا antibodies ہوتی ہیں دب ہمارے blood کے اندر blood میں proteins کی بات کر رہے ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ anti serum ہے اس کے بعد anti gen an anti gen is a substance which is considered a threat for body of agnism and attacks RBCs anti gen کیا چیز ہوتی ہے substance ہوتا ہے یا molecule ہوتا ہے تو اچھا یہ concept آپ لوگ نے بہت اچھا سیاد کرنا ہے کہ anti gen کیا ہوتا ہے anti body کیا ہوتا ہے anti gen ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بیکٹیریا یا کوئی بھی وائرس ہو گیا جو ہماری body کے لئے نقصان دے ہوتا ہے اب یہ ہم اس anti gen کے بات کر رہے ہیں جو ہمارے body کے لئے harmful ہے ہم anti gen a اور anti gen b کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے red blood cell کے پر پڑی ہوئی ہیں وہ تو ہمیں فائدہ دے رہی ہیں یعنی وہ ہمارے blood group identify کرنے میں ہماری help کر رہی ہیں ہم ان کی جو ہوتا ہے وہ substance ہوتا ہے جو ہماری body کے لئے خطرہ ہوتا ہے یعنی وہ اگر ہماری body میں enter ہو جائے تو وہ ہماری body کو harm کرتا ہے وہ ہمیں بیمار کرتا ہے ہماری body پر پورا effect ڈالتا ہے physical health کو disturb کرتا ہے اور attack کس پہ کرتا ہے وہ attack کرتا ہے ہمارے red blood cells پہ یعنی ہمارے blood کے اندر وہ enter ہو جاتا ہے blood کا part بنتا ہے اور red blood cells جو ہیں نا ان کو effect کرتا ہے اور وہ ہوتی ہیں antigen اب یہاں پہ دیکھیں an antigen is a substance that induces the formation of antibodies because that is recognized by the immune system as a threat for example اب میں اس کو describe کرتی ہوں ایک بیکٹیریا آیا میرے پاس یعنی میں کسی ایسی انوائرمنٹ میں تھی جہاں پہ بیکٹیریا زیادہ تھے یا وائرس سے زیادہ تھے جو مجھے بیمار کر سکتے تھے اب وہ میرے آس پاس ہے میری باڈی کو فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ میں کہتی ہوں کہ وہ میری باڈی میں انٹر ہو گیا وہ میری باڈی میں انٹر ہوا میرے immune system نے فورن response کیا کہ threat ہے باڈی کو ایک باڈی کو خطرہ ہے فلان وائرس سے فلان بیکٹیریا سے تو اب وہ جو بیکٹیریا یا وائرس تھا وہ تھا antigen اب اس antigen کو جب میرے باڈی کے immune system نے recognize کیا تو اس antigen سے لڑنے کے لیے میرے باڈی میں antibodies بننا start ہو گئی اب antibodies کا کیا کام ہوتا ہے antibodies جوتی ہیں نا انہوں نے اس antigen کو kill کرنا ہوتا ہے تو وہ antigen جب اس کی death ہوتی ہے تو وہ ہماری present condition کو بھی control کر رہا ہوتا ہے یعنی اب میری باڈی پہ وائرس attack ہوا میری immune system نے antibodies بنائی میری antibodies جو ہیں انہوں نے antigens کے ساتھ fight کی اور antigens ختم ہو گئی یعنی وہ bacteria virus ختم ہو گیا اس سے کیا ہوا میں بیماری سے بچ گئی اب میں فیلحال موجودہ دو حالات میں بیمار نہیں ہو سکتی تو ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ antibodies ہیں دوسرا ہم کہتے ہیں کچھ جو ہم induce کر رہے ہیں اپنی body میں کسی artificial طریقے سے ہم ہم باڈی کے اندر induce کر رہے ہیں تاکہ ہماری باڈی فیوچر میں بھی ریڈی رہے کہ دوبارہ ہمیں smallpox یا measles وغیرہ نہ ہو تو ہم اپنی body immunity دے رہے ہیں اپنی body immune system کو improve کر یہ detect کیا ہمار immune system نے antigen کو detect کیا اس کے response میں antibodies بنا start ہوگی تو یہ ہمارے پاس antibodies present ہیں اب antibodies جو ہیں انہوں نے ان antigens کو kill کرنا an antigen is a substance that induces the formation of antibodies antigen آئے گا تو antibodies in return بنیں گی because it is recognized by the immune system as a threat کیونکہ ہمارے immune system نے پیغام بھیج کہ یہ خطرہ ہے ہماری body کے لئے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ anti body کیا ہوتی antigen کو ہم نے describe کر لیا antibodies کو ab denote کرتے ہیں that attach to invading bacteria and viruses and attack the invaders for destruction اوکھے جی bomb کی طرح کام کر ہم بات کر لیتے ہیں antigen آیا ہماری body میں ہماری immune system نے بتا دیا کہ antigen آ گیا تو اب اس antigen کا کرنا کیا ہے اس antigen کا کیا کرنا ہے اس کی طبیعہ ٹھیک کرنے کیلئے antibodies بن جاتی ہیں اب antibodies جو ہیں وہ ہوتی ہیں proteins یہ proteins جو ہیں یہ ہمارے اس ریڈ blood cell کے ساتھ اٹھائچ ہوتی ہیں اس کو کل کرتی ہیں اس کو ختم کرتی ہیں اب وہ antigen کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے وہ انٹی بوڈی جو ہیں وہ اس کو کل کر دیتی ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں تاکہ ہمارے بوڈی کو نقصان نہ پہنچا سکے انٹی بوڈی ایک لارج پروٹین ہوتا ہے گیمہ گلوبلین پروڈیوز پی پلازما سیلز ہم نے پلازما کی بات کی ہمارے بوڈی کو ڈیفائن کر رہے it is used by the immune system to identify and naturalize pathogens such as bacteria and viruses اب جو گیمہ گلوبلین ہے وہ پریزنٹ ہوگا ہمارے پلازما سیلز میں اور وہ ہلپ کرے گا ہمارے ریڈ بلڈ سیلز کو ہمارے immune system کو identify کریں immune system کو regulate کریں اور جو بھی third point antibodies are also called immunoglobulins اب ہم نے دیکھنا کہ antibody کے اندر gamma globulin ہوتا ہے molecule ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ antibody کا دوسرا نام ہو گیا جی immunoglobulins کوئی issue نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو آرام سے the antibody recognizes a unique molecule of the harmful agent called antigen via the variable region یہ میں all ready سمجھا چکی ہوں اب یہاں بھی کیا بات ہوئی ہے antibody نے recognize کیا کہ کوئی نیا molecule کوئی نئی چیز کوئی نیا microorganism جو ہماری body enter ہوا ہے تو یہ antibody جب recognize کر لے گی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا immune system جب recognize کر لے گا اور enter return antibody کو produce کرے گا simple way میں بتاتی ہوں کوئی بھی foreign new کوئی new microorganism یا کوئی new molecule میری body کے اندر enter ہوتا ہے میرا immune system اگر strong ہے یعنی healthy ہوں میں تو میرا immune system جا وہ message دیتا ہے کہ antibodies چاہیئے کیونکہ antigen آگ یا کوئی بھی بھائر سے اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تو اس antigen کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے ہمیں چاہیے antibodies تو antibodies جو ہے نا وہ اس کو kill کرنے میں ہماری help کرتی ہیں اب یہ blood group کا chart ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں blood grouping جو ہے وہ کس کس کام آتی ہے کیا کام لیے جا سکتے ہیں blood grouping سے disputed paternity and disputed maternity اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے جی ایک بچہ ملا مجھے ایک بچہ ملا مجھے تو اس بچے کے اب میں اشتہار دیتی ہوں کہ جی فلان جگہ سے مجھے فلان بچہ ملا اور اس کا لا وارث ہے میں کہتے لا وارث بچہ تو میں نے اشتہار دیا یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی بندے تاکہ معلومات پہنچی اب کوئی بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا یہ میرا بچہ ہے اب مجھے تو proof چاہیے لیکن اس بندے کے بات فیلحل proof نہیں ہے میں اب ایک بچے کو اس بندے کو بغیر پروف کے نہیں سونپ سکتی ہوں تو پھر میں ٹیسٹ کرواؤں گی بچے کے بلڈ گروپ کا اور اس بندے کے بلڈ گروپ کا تو اگر وہ بلڈ گروپ میچ کر گیا کہ وہ بچہ اسی بندے کا ہے ایک یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ اگر کوئی بچہ مجھے ملا اور بچے کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے کیونکہ بلڈ گروپ میچ ہو رہا ہے اگر ایسا کوئی جھگڑا سامنے آ جاتا ہے کہ ایک بچہ ہے دو لوگ دعویدار ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور میں جانا چاہ رہی ہوں کہ اس بندے کا اور بچے کا بلڈ ٹیش کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے بلڈ ریسیو کرنا کسی سے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بلڈ گروپ کون سے ہم کس بلڈ گروپ کے بندے سے بلڈ لے سکتے ہیں کس بلڈ گروپ کے بندے کو بلڈ دے سکتے ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا اصل جگہ ملی کسی بلڈ ملا بلڈ کا سٹین ملا داغ ملا دھبا ملا وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بلڈ گروپ کس بندے کا ہے یہ بلڈ کس بندے کا ہے اور اس بندے کا بلڈ گروپ کیا ہے یا پولیس کو اس کی جنیٹک کی ریپورٹ چاہیے تو پھر اس کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے بچہ اگر گم جاتا ہے پاکستان میں تو ایسے نہیں ایڈوانس طریقے استعمال ہوتے فورن میں کسی کنٹری میں امریکہ میں کوئی بچہ گم جاتا ہے تو بچے کا ایڈنٹی ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور جو بھی دعویدار ہوں گے اس بچے کے ان کے ساتھ میچ کروایا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کس سے بلانگ کرتا ہے اگر کسی بھی انسان کے بلڈ کو ٹیسٹ کر کے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے اچھا اچھا اس کے تھو بھی ہم بیبی کا بلڈ گروپ جانا چاہ رہے ہیں تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں یہ ہم یہ ہی ڈسکرائب کر سکتی ہوں assist and matching disaster for example کوئی زلزل آگیا سلاب آگیا کچھ ہو گیا کوئی نیچرل سٹروم ہو گیا یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو گئی کوئی تو for example common example دے دیتی ہوں terrorist attack ہوتا ہے بلفرز کسی جگہ پہ اللہ نہ کرے تو جب terrorist attack ہوتا ہے جب بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو بوڈی پارٹس علیدہ ہو جاتے ہیں کسی پبلک پلیس پہ اگر ہوتا ہے تو وہ اتنا سویر ہوتا ہے قریب جس جگہ پہ بوم بلاسٹ ہوتا ہے اس کے قریب کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تو ان کے جلوہ حکین آتے ہیں انہوں وہ کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ یہ ہمارا بند ہے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کی جنیٹکس کو ٹیسٹ کرواتے ہیں بلڈ گروپ میچ کرتے ہیں یا ٹراؤس میچ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ان کا ہے ان کی فیملی کا ہے یا ان کی فیملی کا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی یہاں پہ ملٹیپل اللہ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے کوئی بھی کنفیوڈن ہو تو آپ لوگ پور سکتے ہیں جہاں سے سمجھ نہ کوئی بھی کنفیوڈن ہو آپ لوگ پور سکتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ